موسیقی بسند کی اجازت دینا انسانی جانوں کے لیے خطرہ جانوں مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری کائٹ فائنگ ایک کے خلاف درخواست بسند کی اجازت کو کل ادم کراد دینے کی ستا ہائی کورٹ کا چیف سیکرٹری آئی جی اور دیگر کو بلاوا پندران جنوری کو جواب طلب جسٹس عابد عزیز شیخ نے مزید سماک کے لیے درخواست جسٹس عمین الدین کو بھیجوا دی حد سے بڑھنا مہنگا پڑ گیا صحافیوں کے نرغے میں اسمبلی آئے ڈائس پر پہنچے بات کرنا چاہی تو صحافیوں نے بائیکارڈ بائیکارڈ کے نعرے لگائے بات کا موقع نہ ملا تو ایوان کی طرف چل پڑے چلتے چلتے صحافیوں کو بدتمیزی کی وجہ بتا دی بولے سوال سے پہلے چٹائی لکھا تھا بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں پریشان تھا سمجھ نہ آیا اور بول گیا کسی کو برا لگا ہو تو مادرت خواہوں ملک داؤ پر لگا ہے حکومت میں اہلیت ہی نہیں ہم نے کیا گرانا ہے خود ہی گرے گی بجلی کی لوڈ شیڈنگ دوانائی بہران ملکی مرشد آج وینٹی لیٹر پر اور قوم سکتے میں ہے حکومت میں میٹرو ٹرین منصوبہ مکمل کرنے کی اہلیت ہی نہیں حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو وزیر اطلاق کی صحافیوں سے بدتمیزی کی بھی مضمت بولے کہ اب تو صحافیوں پر بھی بجلی گلائی جا رہی میٹرو ٹرین کا پہیا جون جولائی تک چل پڑے گا سینئر وزیر عبدالعلم خان کا اعلان تین سو عرب روپے لگ گئے منصوبہ بند نہیں کر رہے وزیر اطلاق فیاض الحسن شوہان کی حرکت پر سینئر وزیر کی معذرت حکومت کی جانت سے صحافی برادری سے معافی مانگتا ہوں عبدالعلم خان کی میڈیا سے گفتگو ہمارے جو بھائی ہیں جو ہمارے کلیگ ہیں پنجاب میں میں تو ان کا جواب دے تھا میں نے ان کے لئے آپ سب سے معذرت کر لیا اور میں اگر اس کو یہ اس اس لہجے کو یا اس طریقے کو پسند کرتا ہوتا تو کبھی معذرت نہ کرتا ہوں حنیف عباسی کی بیجے کو کسی نے حراسہ نہیں کیا انکوائری موجود ہے ہم نے کسی کو نکال نہ ہوتا تو آتے ہی نکال دیتے وزیرے سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشق کا پنجاب اسمبلی کے فلور پر اظہار خیال پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل تک کے لیے ملتوی پہلے پانچ اجلاسوں میں حلف نہ اٹھانے والوں کی رکنیت منسوخ کی جائے پنجاب اسمبلی کے قواعد و ضوابے تو انیس سو ستانوے میں ترمین کا نوٹس پنجاب اسمبلی میں جمع جو شخص حلف نہ اٹھائے رکنیت منسوخ کی جائے تحریک انصاف کی رکن پنجاب اسمبلی مومنہ وحید کی جانب سے جمع کرائے گئے نوٹس کا مطن ہیلمٹ کی پابندی کو خاطر میں نہ لانے والوں کے گیر شکنچہ مسید سکت اب ہیلمٹ کے ساتھ موٹر سائیکل بھی بند ہوگی محمد آخلا پنجاب نے احکامات جاری کر دیئے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو اندر پراہم کرنے والے پیٹرول پمس کے خلاف بھی کاروائی کی ہدایت رائی وینڈو گردو نواہ میں گیس کی بندش شہریوں کے سابر کا پیمانہ لبے سندر انڈسٹریل اسٹریٹ میں سوئی گیس رائی وینڈ سرکل آفس کا گھراؤ شدید احتجاج سوئی گیس عملہ دفتر کے اندر محصور ہمارے حصے کی گیس انڈسٹریز کو دی جا رہی ہے شہر میں ہر طرف مہگائی کا راج سبزیوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی آج سے دس روپے اضافہ آلو گیارہ کی بجائے پندرہ سے بیس روپے میں فروغ ہنڈیا کی بنیادی ضرورت پیاس لہسط اور ادرک کی قیمت بھی دس روپے تک بڑھ گئی ٹماٹر کی قیمت تو بلکل آپے سے باہر سرکاری ریٹ پیس روپے پچاس سے ساٹھ روپے فی کلو سے کم نہیں مل رہا مرگی کے گوشت کو پھر سے پڑھ لگ گئے قیمت میں تین روپے اضافہ ریٹ ایک سو اٹھاون روپے سے بڑھ کر ایک سو اکسٹھ روپے فی کلو ہو گیا شہری چکرہ کر رہ گئے لاہور نیوز نے اٹھایا شہر کو چمکانے کا مشن لاہور نیوز کی نشاندہی پر صفائی کی نگران کمپنیوں نے ایبٹ روڈ کو چمکایا ساتھی ارد گرد کی گلیوں اور سڑکوں کی صفائی ستھرائی کا بیڑا اٹھایا ایبٹ روڈ پر لگ گیا آگاہی کیمپ جاری ہے کوڑے کے خلاف جنگ دکانداروں اور رہائشیوں میں ویسٹ بیکز اور آگاہی پمپنٹس تقسیم کیے گئے لاہور نیوز کی مدد سے شہر کو خوبصورت بنائیں گے افسران صفائی کمپنی آپ کے خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فورٹی جیہا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے نمبر پر ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارباب ایک پیار تک عام انتخابات میں فرائض سر انجام دینے والے عدالتی عملے کی سنی گئی صبح الیکشن کمیشن نے تیرہ کروڑ ایک ہتر لاہ کے فنز جاری کر دیئے ڈسٹرک سیکشن جائج لاہور اور عدالتی عملے کے لیے ایک کروڑ تیس لاک پچیس ہزار روپے کا عزازیہ جاری پاک بھارت تعلقات پر جمعی بل پھگ لے گی سابق وزیر خارجہ خرشید محمود قصوری نے پیش کوئی کر دی کہتے ہیں کہ خطے میں سالمیت اور سیکیورٹی کی صورتحال پاک بھارت تعلقات پر منحصیر ہے پنجاب یونیورسٹی میں جنوبی ایشیا میں جمہوریت گوورنرس اور سیکیورٹی کے موضوع پر بین الکوامی کانفرنس سے حسن عسکری اور شمشات احمد کان کا بھی خطاب گاڑیاں حفاظت کے حسار میں لیبرٹی میں ای پارکنگ شروع گاڑیوں کے آنے اور جانے پر کیمرے کی نظر اوور چارجنگ اور کرپشن کی مصیبت سے چھٹکارہ لاہور پارکنگ کمپنی کی جانب سے شہریوں کے لیے ایک اور سہولت کسٹمز انٹیلیجنس کی صدیانپول کے قریب بڑی کارروائی کروڑوں مالیت کی سولہ ہزار کلوں سے زائد کی سمگل شدہ چھالیا قبضی میں لے لی گئی ڈرائیور اور کنڈیکٹر کو بھی حراست نے لے لیا گیا پرکشش نمبروں کی نیلامی کا دوسرا روز محکمہ اکسائز کے دفتر میں دوسرے روز بھی رانکیں کمرشل گاڑیوں کی سیریز ال ای ایس انیس کی نیلامی ایک نمبر ایک لاکھ میں بکا سات سو چیاسی نمبر ایک لاکھ چھبیس ہزار روپے میں پرو اور گینیز بک کو ورلڈ ریکارڈ میں نام درش کروانے والے پاکستان فرم انڈسٹری کے واحد اداکار فن کے سلطان سلطان راہی کی آج ڈیسویں برسی لازا وال اداکاری کی بطولت اکتالیس برسوں تک مداہوں کی دلوں میں بسنے والے اداکار کو عوام کئی سالوں بات بھی نہیں بھولے